امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے اچھی طریقے سے ہوں گے اور آپ لوگ میری ویڈیو کو پوری طرح دیکھیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو بہت پسند آئے گا اگر میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ اس سے جو ہے نئی ویڈیو بنانے کے لیے حوصلہ ملتا ہے عزیز طلبہ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سوال نمبر ایک ہے درجہ زیل درسی عبارت کو غور سے پڑھنے کے بعد اس کے آخر پر دی گئی خالی جگہوں کو اسی سے چن کر مناسب الفاظ سے پور کیے آخر لا چار ہو کر حاتم نے کہا اگر تو مجھے یوں نہیں لے جاتا تو میں آپ سے آپ بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے جنگل میں ایک پہاڑ کی خوہ میں چھپا رکھا تھا وہ بوڑھا ہنسا اور بولا بھلائی کے بدلے برائی ملی تو یا نصیب اس ردو بدل کے جواب میں آدمی اور بھی آن پہنچے یعنی اور بھی آدمی پہنچ گئے بھیڑ لگ گئی انہوں نے معلوم کیا کہ حاتم یہی ہے ترت پکڑ لیا اور حاتم کو لے چلے وہ بوڑھا بھی افسوس کرتا ہوا پیچھے پیچھے ساتھ ہو لیا جب نوفل کے رو برو لے گئے اس نے پوچھا اس کو کون پکڑ لیا اب اس میں سے چار آپشن ہوں گے نمبر ایک آخر لاچار ہو کر پانچ آپشن ہوں گے آخر لاچار ہو کر اگر تو مجھے یوں نہیں لے جاتا آخر لاچار ہو کر ڈیش اگر تو مجھے یوں نہیں لے جاتا نمبر دو اس بوڑھے نے ڈیش چھپا رکھا تھا نمبر تین وہ بوڑھا ہنسا اور بولا ڈیش ملی تو یا نصیب نمبر چار انہوں نے معلوم کیا کہ ڈیش کو لے چلے وہ بوڑھا بھی افسوس کرتا ہوا نمبر پانچ ہے وہ بوڑھا بھی افسوس کرتا ہوا ڈیش اس نے پوچھا اس کو کون پکڑ لیا ہے سوال نمبر دو ہے درجہ زیل غیر نسابی اختباس کو گوھر سے پڑھنے کے بعد اس کے آخر پر دیے گئے سوالات کے جوابات لکھئے سائنس کی بدولت انسان نے چاند تاروں پر کمند ڈال دی ہیں اب انسان پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ رہا ہے مچھلیوں کی طرح پانی پر تیر رہا ہے انسان نے ممکنہ ترقی کی انتہاؤں کو چھو لیا ہے کائنات کی ایک ایک چیز کو مسخر کرنے کے لئے انسان سرگردہ ہے زمین و آسمان کے رموز و اسرار کی پردہ کشائی کرنے کے لئے نتنعیں علوم منظر عام پر آ رہے ہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ انسان زمین پر انسان کی طرح رہنا بھول گیا ہے اپنی کارستانیوں اور دور اندیشی سے اس نے زمین کو جہنم زار بنایا ہے سوال نمبر ایک ہے انسان کے لئے مصیبت کی بات کیا ہے یہ آپ کو اسی اختباس میں سے جواب مل جائیں گے نمبر دو سائنس کی بدولت انسان نے کیا کیا ہے نمبر تین انسان کی کارستانیوں کا نتیجہ کیا ہے سوال نمبر تین دیئے گئے سوالات میں سے صرف دو کے جوابات لکھئے لارڈ کرزن نے جلتاوہ سگریٹ کیوں پھیک دیا بے پارٹ اس کا اہدے داروں کا رنگ کیوں فق ہو گیا نمبر یعنی جیم ہے اس کا پارٹ ڈراما محلے کی ہولی کا بنیادی پیغام کیا ہے دال پارٹ ہے یہ کس نے کہا میری راہ کا ایک حصہ سارے بھارت میں بکھیر دینا اس کا رے پارٹ ہے دوسری بڑھیا سڑکوں پر کیوں بھیک مانگنے لگی سین پارٹے لوگ اس نیک آدمی کو کنجوس اور مکھی چوسکیوں کہتے تھے سوال نمبر چار ہے درجہ زیل ادبا میں سے کسی ایک عدیب کے حالات زندگی اور عدبی خدمات پر روشنی ڈالیے مولوی عبدالحق میر امن مرزا فرحت اللہ بیگ اتھر پرویز سوال نمبر پانچ درجہ زیل اصناف میں سے کسی ایک پر نوٹ تحریر کیے ناول افسانہ خاکہ سوال نمبر چھے درجہ زیل اشعار کی بحوالہ شاعر تشریح کیجئے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں شاعر شیر کی تشریح کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر کا حوالہ وہ میں نے اسی میں تشریح بھی کی ہے اور شاعر کا نام بھی لکھا ہے آگے ہے شیر ہے اس مسند عزت پہ کہ تُو جلوہ نمہ ہے کیا تاب گزرے ہوئے تعقل کے قدم کا تشریح اس شیر میں خواجہ میر درد محبوب حقیقی سے مخاطب ہو کر فرمان دے یہ اس کا جو ہے نا یعنی کی ہو گیا حوالہ شاعر کا حوالہ یعنی جب اس کا نام لکھیں گے یہ حوالہ ہو گیا تو اس شیر میں خواجہ میر درد محبوب حقیقی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تُو جس احترام اور عزت کی جگہ پر بیٹھا ہے وہاں ہماری عقل کا گزر نہیں ہو سکتا یعنی ہم میں اتنی فہم و فراست نہیں ہے کہ ہم تیری عظمت و بڑائی کو سمجھ سکے انسانی عقل کی اتنی رسائی نہیں کہ تمہارے مرتبے کا ادراک کر سکے شما کی مانند اس بزم میں چشمے تر آئے تھے اور دامن تر چلے تشریح اس شیر میں خواجہ میر درد فرماتے ہیں ہم اس دنیا میں شما کی طرح روتے روتے آئے شما رو کر دوسروں کو روشنی دیتی ہے لیکن خود جلتی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے ہم بھی اس دنیا میں روتے روتے آئے اور روتے روتے اپنی زندگی بیتائی اور پھر اس دنیا سے چلے گئے یعنی اپنے دامن کو گناہوں سے بھر دیا کیا صوفی اور ملہ کو خبر میرے جنو کی ان کا سر دامن ابھی چاک نہیں ہے تشریح ہے اس شیر میں اقبال حمد علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی اور ملہ میرے جذبات کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ دونوں اس دنیا کی طلب میں مشغول ہیں اور خدا کی محبت سے بیگانہ ہے کیونکہ وہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر ایک ہزار سال پہلے کے علوم پڑھ رہے ہیں انہیں کیا معلوم کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اس لئے ملہ اور صوفی میری بے قراری سمجھ نہیں پاتے ہیں اقبال فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں دیکھ سکتا ہوں وہ ملہ اور صوفی نہیں دیکھ سکتے گئے دن کے تنہا تھا میں انجومن میں یہاں میرے رازدان اور بھی ہیں تشریح ہے اقبال فرماتے ہیں اب میری جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے گویا میرے رازدان اور ہم خیال لوگ اور بھی موجود ہیں وہ دن گئے جب میں اپنے نظری اور خیال میں تنہا تھا آگے شہرہ تمناوں میں الجھایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں تشریح مطلع میں شاد عظیمہ بادی فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا دستور بھی کیا ہے میں یہاں خواہشات میں الجھ کے رہ گیا ہوں جس طرح بچے کو کھلونے دے کر بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے اسی طرح اس دنیا میں انسان کا دل خواہشات اور عرضوں سے بہلایا جاتا ہے کیونکہ اس دنیا میں کسی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی ہے اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ ادھر سے مدتو آیا گیا ہوں اس شیر میں شاد عظیمہ بادی فرماتے ہیں میں محبوب کی گلی کے ذرے ذرے سے واقف ہوں کیونکہ اس گلی سے لمبے عرصے سے گزرتا رہا ہوں گویا شاعر عشق کے نشیب و فراز سے بخوبی واقف ہے سوال نمبر ساتھ ہے کسی ایک شاعر کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات پر روشنی ڈالیے خواجہ میر درد علامہ اقبال شاد عظیمہ بادی سوال نمبر آٹھ دیئے گئے انوانات میں سے کسی ایک انوان پر مضمون لکھئے میں نے یہ مضمون جو ہے یعنی لکھ دیئے ہیں تین مضامین ہیں تین میں سے کوئی ایک آپ کو اقزام میں لکھنا ہوگا آپ اس مضمون کو اچھی طریقے سے پڑھ لیجئے اور اس کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ یہی مضمون آپ کو اقزام میں آ جائیں گے اسی طرح میں نے درخواست بھی لکھ دیئے ہیں اور آپ کو اگر درخواست کو دیکھنا ہو تو میرے لنک پہ جائیں اور وہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے آپ کو سارے درخواست مل جائیں گے درخواست برائے ڈسچارڈ سٹیفیکیٹ ہے اس کے بعد ہے درخواست برائے اکشکرسن ہے اور درخواست برائے یعنی کہ فیس ماف ہے تو یہ سب درخواست ہیں اب اس کے بعد ہے درجہ زیل محاورات کے معانی لکھئے اور جملوں میں واضح کیجئے محاورات ہے خاک میں ملنا تباہ و برباد کرنا آوارہ گردی کرنے والے لوگ خاک میں مل جاتے ہیں کانٹے بونا کسی کے حق میں برا کرنا کسی کو چھوٹ دینا اس کے راستے میں کانٹے بونا ہے غارت کر دینا برباد کرنا زید نے احمد کی زندگی کو غارت کر دی ہے خاک دھول پکانا کھانے کے لئے کچھ نہ ہونا غریبوں کے گھر میں خاک دھول پکا کرتے ہیں بھنگ پی جانا ٹھیک طرح سے بات نہ کرنا جب وہ بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس نے بھنگ پی لی ہے مو دکھانے کے قابل نہ رہنا شرمندہ ہونا آپ کی حرکت سے میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہا جھوٹے کے موہ میں خاک جھوٹ بولنے والوں کا برا برا ہو خدا جھوٹ نہ بلائے تمہاری حالت بہت اچھی ہے پلے باندھنا شادی کر دینا میری ماں نے مجھے اس کے پلے باندھیا دیا سلائی دکھانا آگ لگانا دشمن کے گھر کو دیا سلائی دکھا دو مہدی تو پاؤں میں لگی نہیں چلنے میں رکاوٹ میرے گھر آ جاؤ پاؤں میں مہدی تو لگی نہیں لٹیا ڈبو دینا مہنس ضائع کرنا چوری کر کے اس نے اپنے خاندان کی لٹیا ڈبو دی ہے اب ہے سوال نمبر گیارہ نہایت مختصر جواب طلب سوالات ہیں ان کے جوابات بھی یعنی کہ اس میں ہیں حروف کا بیان ہے حروف ندہ یہ حروف ندہ ہے حروف تعجب ہے اللہ 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 رہے سبحان اللہ ماشاء اللہ حروف نفرین لانت تفتف تھو تھو استغفراللہ لا حل ولا قوت حروف تحشین ہے شباش آفرین وہوہ کیا کہنا مرحبہ زندہ بات بہت خوب سبحان اللہ حروف تشبیع ایسا ویسا جیسا مانند گویا طرح کی طرح ہو بہو حروف جار میں سے پر کو تک اندر باہر درمیان واسطے پاس طرف آگے اب ہے سوال نمبر بارہ ہے نظم بنجارہ نامہ کن کی نظم ہے جواب نظیر اکبر آبادی کی فرضی لطیفہ کون سناتے ہیں جواب اکبر الا آبادی اس کے بعد ہے جواب خود ستائی کن کی نظم ہے جواب مولانا حالی کی اس کا پاٹ ہے یہ جواب نہیں ہے دال پاٹ ہے نظم خاک ہند کن کی نظم ہے جواب بریج ناران چکبست کی اس کا پاٹ رے اسرار الحق مجاز کے نظم کا عنوان کیا ہے جواب رات اور ریل پھر ہے پاٹ سین اردو میں جدید نظم نگاری کے آغاز کب ہوا انجمن پنجاب میں ہوا ساد اس کا پاٹ ہے اس نظم کی اس انجمن کی بنیاد کس نے ڈالی جواب محمد حسین آزاد اس کے توے پاٹ مددو جزر اسلام کن کی تخلیق مولانا حالی این پاٹ نظم بنجارہ نامہ کا مرکزی خیال کیا ہے جواب اس نظم دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا ہے اور اس دنیا کو فانی اور وقتی بتایا گیا ہے تیرہ ہے درجہ زیل اصناف میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھئے غزل نظم مرسیہ اور لاشت سوال استعارہ تشبیح تعلیل کی وضاحت کی جائے یعنی موسیقی موسیقی